چمبل پور گاؤں میں بشن سنگھ نام کا ایک گریب رہتا تھا اس کا ایک بیٹھا تھا منہ منہ ایک پیر سے لنگڑا تھا اور وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتا تھا اس کے اس حالت کو دیکھ کر ماں باپ بہت دکھی رہتے تھے ایک دن اس کے سکول کے میدان میں دوڑ پرتیو گیتا کی تیاریاں چل رہی تھی رام اور رحیم نام کے دو لڑکے دوڑ رہے تھے آخر میں رام نے دوڑ کو جیتا یہ دیکھ کر منہ نے رحیم سے کہا دکھی مت ہونا رحیم تم اچھا دوڑ رہے تھے پرتیو گیتا کل ہے نا تم ہی جیتو گے دیکھ لے نا یہ سن کر رام نے کہا کیوں رے یہ کیا مجھ سے جیتے گا مجھ سے کوئی نہیں جیت سکتا کل میں ہی جیتوں گا ویسے بھی تم ٹھہرے لنگڑے تمہاری سلا کسے چاہیے دوڑ پرتیو گیتا کے بارے میں بات کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے چلو چلو یہ بات سن کر منہ وہاں سے دکھی ہو کر چلا گیا جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو ایک منی کو ایک پیڑ کے نیچے بہوش دیکھا منہ نے ترنکھ پانی لاتا اس کے چہرے پر چھڑکا منی اٹھ کر بیٹ گیا منی پیٹا لو کے کارن میں بہوش ہو گیا تھا سمائے پر آ کر تم نے مجھے بچا لیا تمہیں میں ایک بڑیہ اینام دینا چاہتا ہوں لیکن اسے اچھے کام کے لئے ہی پریوک کرنا چاہیے تب ہی جادوی چپک پر چکش ہوا منی وہاں سے چلا گیا اگلے دن دوڑ پرتیوگیتہ میں مونہ ماسٹر جی میرا نام بھی لکھ لو میں ابھی پرتیوگیتہ میں بھاگ لینا چاہتا ہوں کیا تم دوڑ ہوگے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ویسا ہی سائی پرتیوگیتہ شروع ہوئی رام بہت تیز دوڑ رہا تھا رحیم اس کے مقابلہ کر رہا تھا لیکن مونہ ان دونوں سے تیز دوڑتا ہوا ان سے آگے نکلا اور جیت گیا تب سب ہی خوش ہو کر تالی بجانے لگا ماسٹر جی نے مونہ کو ٹروفی دیا اس کے بعد مونہ ایک بہت بڑے کھلاڑی کے روپ میں نام کم آیا اور گریبوں کی سہیتہ کر خوشی خوشی جیون بیتانے لگا